بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج خوشی ہے کہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے تحت ایک کتابوں کی نمائش اور تعلیم کے حوالے سے جو انہوں نے ایگزیبیشن کا احتمام کیا ہے اور یہ ایک سالانہ فیچر ہے ہر سال یہاں پہ کیا جاتا ہے پچھلے سال بھی جب چند دن یہ جاری رہی تو مجھے بتایا گیا کہ وہ کثیر تعداد میں سٹوڈینٹس اور لوگ جو ہیں یہاں پر آئے انہوں نے کتابوں میں دلچسپی ظاہر کی تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ علم سکھانا بلکہ تعلیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ اچھے کردار کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے اور تعلیم دوست بنانا کہتے ہیں کہ کتاب پڑھانے سے بہتر ہے کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈال دی جائے تو پوری عمر انسانوں نے سیکھنا ہے ہمارے بچوں نے سیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے اور جب اس طرح کی نمائش میں لوگ بچے خواتین و حضرات آتے ہیں تو وہ یہاں پر مختلف کتابوں میں جب ان کی دلچسپی ہوتی ہے اس کو وہ پک کرتے ہیں تو اس سے ان کے اندر مزید پڑھنے کا شوق دلچسپی پیدا ہوتی ہے عادت پیدا ہوتی ہے پاکستان میں کتاب پڑھنے کی عادت بالعموم اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے معاشرے میں میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کتابوں سے دوستی کیجئے اور کتابیں پڑھتے رہیے آج کل آن لائن بھی بکس آویلیبل ہیں لیکن جو ہماری ٹریڈیشنل کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو ورک الٹاتے ہوئے اس کا مطالعہ کا جو مزہ ہے اور اس کے اندر ایک خاص احساس ہے اور اس کی ایک کاغذ کی جو ایک بھینی خوشبو ہے وہ اس کا کوئی متبادل شاید نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال آج یہاں فیوچر کی بھی بات ہے یہاں پہ کئی ایسے لوگ جو آن لائن سلوشنز بھی دیتے ہیں وہ بھی یہاں پریزنٹ ہیں یہاں پہ مایاری پبلیشرز جو ہیں انہوں نے بھی اپنی لگائی ہوئے ہیں اور حکومتی پبلیشنگ کے ادارے جو ہیں کوئی اگر سائنس بورڈ ہے یا نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے یا دوسرے اور ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر میں بھی بکس جو ہیں وہ یہاں پہ کی جا رہی ہے تو ایک اچھی افورٹ ہے ادارہ نظریہ پاکستان جو قائد اعظم کی پیدائش کی پچیس دسمبر کے حوالے سے جو مختلف ایکٹیوٹیز اور سرگرمیاں جس میں بچوں کو انوالو کرتے ہیں میں پہلے بھی حاضر ہوا تھا بچوں کے تقریری مقابلے ان کے مضمون نویسی کے مقابلے مختلف اور چیزیں جو ایکٹیوٹیز کی جا رہی ہیں یہ اسی کا ایک تسلسل ہے اور ہمیں اپنے روٹ کاس کے ساتھ بھی جڑے رہنا ہے اور علم کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہنا ہے تو آج میں خود یہ دیکھنے آیا تھا اس نمائش کو اور مجھے خوشی ہے کہ اچھا کام آگے چل رہے ہیں بہت شکریہ پاکستان پاہند بہت شکریہ